نام دعویٰ نسلی اللہ رسول اللہ علیہ وسلم ام آباد صحابہ اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم خواتین حضرات میں جہاں صرف راج قریشی آج کی بات کے سلسلے میں آزر خدمت ہوں اور آج آپ سے ایک اندھائی اہم سکینڈل کے متعلق بات کرنے کی کوشش کروں گا اور یہ میں جو آپ کو سکینڈل بتا رہا ہوں یہ ایکسکلوسیو ہے ایک حساب تھرو میڈیا جان چکے ہیں جو حصہ میڈیا سے پناہا تھا آج میں اس کو آپ کے سامنے گوشت گذار کروں گا ہوا یہ کہ گیارہ اور بارہ کی درمیدی رات ایرپورٹ انٹرنیشن ڈپارچر بریفنگ ایریے میں ایک سب ایکس انسپیکٹر تھا ایکس ریور کے ریٹائر انسپیکٹر تھا بھائیو دید وہ ڈی اچل میں مشین اپریٹر کی ٹوٹی سا انجام دے رہے آفٹر ریٹائر بیٹ فراب ایس ایف سیروس تو وہ اپنے ایک مہمان کو لے کہا ہے جب مہمان کا مشین کی طرف جانے لگا تو اس نے کہا کہ اس مشین پہ نہیں دوسری مشین پہ رکھو اپنا سامن تو وہ سامن دوسری مشین پہ اس نے رکھ دیا وہاں مشین اپریٹر تھا سارجنٹ الفان اس نے اس بیگیج کو کلیر کر دیا اور آگے جا کے ای 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 ایف نے وہ سامن چاہ کیا اس میں ایکیس کلو ہیرن ملی اے ایس ایف کے ایک اپریٹر نے ملی بغت کر کے ایکیس کلو ہیرن کی سمگنگ کروائی ائرپورٹ سے اور اس کے بعد کیا ہوا ای 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 ایف نے جب اس کو پسنجر کو انٹیروگیٹ کیا انہوں نے رات کیونکہ یہ مہیودین جہاں رہتا تھا اس کو جو دیکھے جا رہا تھا کیریر وہ اس سے اس کی جگہ بتا دی اور یوں رات ایڈیٹ بجے مہیودین کو گرہتار کیا گیا مہیودین نے جو انکشافات کیے وہ انتہائی سنسری خیز ہیں اس نے کہا کہ یہ ہیرن میں اے ای ایس ایف کے سٹراف کے ذریعے کافی دیر سے چڑھا رہا ہوں اور یہ کوئی پہلی کھیپ نہیں تھی وہ سینکڑوں کلو ہیرن چڑھوا چکا تھا اس سے پہلے اس میں ارفان شامل تھا اس میں اے ای ایس ایف کا ایک اور کپل ہے آسف وہ شامل تھا اب منہوں نے اے ای ایس ایف نے کیا کیا کہ جناب چیف سکیوٹی ایف سے کی یہ ٹوٹل ہی چکے نہ ہی نہیں تھی تو بلکل اس کے ناک کے طرح یہ سارا کام ہوا تھا اس نے اپنی سکن کو بچانے کے لیے بجائے کہ یہ جو ارفان ہے اور آسف ان کو اے ای ای ایف کے ہینڈ اوبر کرتا انہوں نے کوئی پرسٹ کر دیا ہوئے کوٹرنگ بند کیا ہوئے اور اس کے دورنگ انویسٹیگیشن کا اے ایس ایف کو اختیار ہی کو نہیں ہے اے ای ایس ایف کو سمپلی بندے ہینڈ اوبر کرنے چاہیے تھے اے ای 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 ایف کے پاس لیکن یہ جہاں جو چیف سکیوٹی ایف سر ہے دکھے ہوئے ہیں اور سونے پہ سوا گئی ہے جو اس وقت کمپنی کمانڈر تھا عزیز زمری اس کو بھی جناب جنہوں نے کلوز ریسٹ کیا ہوئے ڈیپٹی ڈریکٹر کا رینک ہے وہ ایس پی کا رینک پہلتا ہے اس کو اس نے چیف سکیوٹی ایف سر نے کیمپوٹ ٹو میں کلوز ریسٹ کیا گیا ہے اس کا کیا قصور ہے اس کا قصور یہ ہے کہ کہیں وہ چونکہ پرانا ہے ایس ایف کا مہیو دن انسپیکٹر ریٹائر ہوا پرانا ہے ایس ایف کا تھا وہ سب کو جانتا ہے وہ سب کو مرتا ہوتا تھا لیکن کیا وہ اتنے سینئر رینک کے دیئے وہ اس نے سمت نہیں کروانے سی سمت نہیں کروانے دو کھردار تھے دو کھرداروں کو آپ این اف کے ہیں اینڈ اوبر سے کرتے ہیں اور یہ آپ کی جان خلاصی ہو جاتی ہے اب یہ معاملے کو ایک دوکھ میں انہیں میڈیا سے بچائے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ میڈیو کا نہ پہنچ سکے جہاں چیف سکیوٹی افسر لہور کی اپنی کار کرتے ہیں دیکھو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بندوں کو ڈسپنز کر رہے ہیں کورٹ ماشرل کر کے طرح یہ اگر چیف سکیوٹی افسر دس کلو کی چند جو سلور ہے اس کی سمگنے میں بندوں کو کورٹ ماشرل کر رہے ہیں تو یہ تو اس کی ناک تلے اکیس کلو ہیرن اکیس کلو ہیرن کی سمگل ہو چکی تھی ایس ایف نے پاس کروا دی تھی لیکن ایس ایف نے پاس کرنے کے بعد اس کو ایئرنف نے پکڑا تو یہ سارا ایس ایف کی جو انٹریلیجنس ایجنسی تھی ان کا بھی کچھا چھڑا کھل گیا انٹریلیجنس ایجنسی پر اس ہو رہے تھے ایف ایو وہ لے کیا کر رہے ہیں ایئرپورٹ میں وہ صرف ایس ایف والوں کے پیچھے دھوٹتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں اب یہ آپ لوگوں کا کام ہے یہ یہ اس قسم کی واردات کی انفرمیشن جائے کہ این ایف کو انفرمیشن ہوتی یہ ایس ایف کے ایف ایو سراف کو نہ چاہیے تھی ایس ایف پریز کیا کرتی ہے جو ڈائریکٹ جس کیوٹی ایف سرکنڈر ہے تو یہ صورت حال ہے یہ کو پہلی دفعہ واقعہ نہیں ہوئی ایس ایف کا ایس ایف کی یہ ناوٹ اداد یہ دفعہ ہیرن میں انوال ہو چکے ہیں اور راج تک کہ یہ اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے یہ نہیں روک سکے کہ اس طرح سے یہ ایس ایف والے سمنگلر جو ہیں نا ان کو نکیٹ ڈال سکے اب ایف کوٹ پہ تین چار ایجنسی کو پریوری پرامینٹ ہے ایس ایف ہے ایف ای ای مگریشن ہے ایجنسی آئی بی ہے ڈہ لائیز ہے وہ ان کی طرح ہے بہت زیادہ ہے اور بانشفت ان کے ایس ایف والوں کی طرح ہے بہت تھوڑی ہیں تو یہ ایف ای ای پہلے جب گاڑیوں پہ آتے ہیں تو ایس ایف کے دل میں والوں میں یہ تمنہ ہو گئی کہ ہمارے پاس بھی گاڑیوں اور وہ صرف حمیر ہونے کے چکر میں پاکستان کا نام بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دنیا میں یہ پاکستان کا مو جو ہے نا وقالہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ جو سی ایسو صاحب کے جن کے ناک کے سر یہ سارا کچھ کام ہو رہا ہے اس کو کیا سزاک دی گئی ہے یا وہ ذمہ دار نہیں ہے جو ہیلن پاس کی گئی جب ایک چیز پہ اب کمپنی کمانڈر کو ڈپٹی ڈریکٹر کو اس کو کیمپ ریسٹ کر رہے ہو کہ وہ انچارج تھا تو بھئی آپ بھی تو انچارج ہو نا آپ تو پور ائرپورٹ کے انچارج ہو وہ دیکھ کمپنی کا انچارج ہے اور آپ کی تو ٹرانسفر بھی ہو گئی سی پر آپ نے ٹرانسفر بھی اپنی رکھوالی ہے لاہور ائرپورٹ بھی آپ کے کیا مفادات ببستہ ہیں تو یہ جناب چلد یہاں بتانا ہے کہ یہ جو میں حقائق بتا رہا ہوں یہ ایس ایف کا کبندہ ہے میرے سامنے بیٹھ کے اس کی تردید کرنا چاہے تو میں اپنا فورم دے دعاو تردید کرو میرے ساتھ بیٹھ کے بات کرو اور یہ جو انکری میں جو ایس ایف نے فانڈیشن میں آئی ہے اس کا بھی میں سکینڈل انشاءاللہ بریک کروں گا یہ میں چھوڑتا نہیں آپ لوگوں کو یہ آپ لوگوں کو نیچے والوں کو دباؤ اور اوپر والوں کو پوچھے نا آپ ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ ڈرورٹ کے طریقہ کار اب نہیں چلے گا بہت ہو چکی ہے آپ چھوٹے جو طبقہ ہے اس کو ٹھیکن گیڈ ڈلو لیکن اپنے آپ پہ بھی چک رکھو کہ آپ آپ مادر پہ در ازار ہیں آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ خواتین و ذرات میں اجاز چاہتا ہوں اندھا نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو